نحمدہو و نسلح علی رسول کریم اما بعد بزرگو اور بھائیو قرآن کریم کی دو آیتیں ہمیں بہت کچھ اشارہ کر رہی ہیں ایک آیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر تم اس آیت کے مطابق چلو گے تو اللہ تمہارا ساتھی ہوگا اور ایک آیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر تم نے اللہ کے مطابق چلنا چھوڑا تو شیطان تمہارا ساتھی ہوگا تو آیتیں قرآن قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے قرآن سے بر کر حادی کوئی نہیں اس سے بر کر ہدایت والا کوئی اس لیے کہ یہ اس خالق کا کلام ہے جس کی فیکٹری میں ہم بنیں اسی نے تو ہم کو بنایا ہے یہ اس کا کلام ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ سے بر کر سچا کلام کس کا ہو سکتا ہے اس سے بر کر سچا کلام کسی کا نہیں ہے پہلی آیت وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا کہ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا بخالی شریف پہ ہے حضور پاک ساسم فرماتے ہیں سو فی ستن کر ہی نہیں سکتے سددو وَقَارِبُوا سیدھے راستے پر چلتے رہو اور شریعت سے قریب رہو وَقَارِبُوا فرمایا اللہ نہیں تھکے گا سواب دینے سے تم ہی عبادت سے تھک جاؤ گے لَيَّمَلَّ اللَّهُ تَعَالَ حَتَّى تَمَلُّو تم ہی تھک جاؤ گے تو حق تعالی دللشانو فرماتے کوشش کرو وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا جو ہمارے راستے کی کوشش کرے گا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ہدایت کی نسبت یہ عربہ بعلم بیتے ہوئے ہیں ہدایت کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہاتھ پکر کے پہنچا دیتا ہے ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف اور جب قرآن اور رسول کی طرف کی جاتی ہے تو راستہ بتا دینا جیسے مجھے کسی نے پوچھا کہ فلا مکان کہا آیا تو میں یہاں سے راستہ بتاؤں یہ چلو فس ترافق رائد سیکنڈ ترافق رائد پھر اس طرف جاؤ پھر اس طرف جاؤ اور جب یہ رسول اور قرآن کا کام ہے کہ راستہ بتا دیتے ہیں رسول اور قرآن ہدایت پر بتھا نہیں دیتے ہیں اگر ہدایت پر بتھا دیتے ہیں تو اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب بے ایمان نہ جاتے ہیں وہ بغیر ایمان کی چلے ہیں حضرت کی بری کوشش رہی ہے بری کوشش رہی ہے اکھیری لمحے تک کوشش رہی ہے لیکن مقدر نہیں تھا ابو جہل کے لیے تو اللہ سے دعا کر لی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشہور ہے کہ اللہ سے دو کو مانگا تھا ایک امری بن حشام یہی ابو جہل اس کا نام تھا امری بن حشام اور ایک عمر عبدالخطاب لیکن ان دونوں میں مقدر عمر کے تھا امری بن حشام کو نصیب نہیں ہوا تو قرآن اور رسول یہ ہدایت پر بتھا نہیں دیتے ہیں یہ راستہ بتاتے ہیں اور اللہ کا کام یہ ہے کہ ہدایت پر بتھا دے وَمَنْ يَحْدِ اللَّهِ اللہ جس کو ہدایت دے دے فَلَا مُذِلَّ لَهِ اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا حَادِيَ لَهِ اور جب وہ گمراہی دے دیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا آج ایک عجیب و غریب مضمون آیا قرآن کریم کی تفسیر کے اندر ابن کثیر نے لکھا ہے فرمایا کہ یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ختم اللہ علا قلوبہم یا تبع اللہ علا قلوبہم دل پر محل لگا دیتے ہیں تو حسن بسری سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتا چلے کہ اللہ نے محل لگا دی بہت قیمتی بات ہے کیسے پتا چلے کہ اللہ نے محل لگا دی فرمایا شریعت عام ہو اور اور لوگ شریعت پر میرے سامنے دور رہے ہیں چر رہے ہیں اور میں اس کی طرف نہ دوروں تو سمجھ لو کہ اللہ نے محل لگا دی مسجدے ہیں شریعت ہے حلال کانا ہے نمازے ہیں اور پھر بھی میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں تو سمجھ لو کہ اللہ نے محل لگا دی یہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو میرے بھائیو اللہ کی طرف ہدایت کی نسبت ہوتی ہے تو مطلب اللہ ہاتھ پکر کے وہاں پہنچا دیتا ہے اس آیت میں یہی ہے لنہ دینہم اللہ کی طرف جو میرے راستے میں کوشش کرے گا میں اس کو ہاتھ پکر کر ہدایت پر پہنچا دوں گا کوشش تو کریں ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے یہ احسائیہ جیسے حدیث شریف میں ہے کہ چھوٹے بچے کو اس کی مثال میں سمجھایا گیا کہ چھوٹے بچے کو ابا کہتے ہیں بیتکھرا ہو جائے اب وہ معصوم سا بچہ بڑی مشکل سے کھرا ہوتا ہے بہت مشکل سے وہ تو ایک سال سوال سال کا ہے وہ بڑی آہستہ سے کھرا تو ابا آگے بر کر اس کو گود میں لے لیتے ہیں کہ بیتے گر جاؤ گے تمہیں چھوٹ آ جائے گی فوراں دور کر کے گود میں لے لیتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ تم بھی میرے راستے میں کھرے ہو جاؤ پھر میں اپنی رحمت لے کر دور پروں گا تمہیں اپنی آگوش میں لے لوں گا تم کھرے تو ہو جاؤ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَا هْدِيَنَّهُمْ سُبُ لَنَا آگے کیا فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اللہ محسنوں کے ساتھ ہے عمالِ صالحہ کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ کی معیت نصیب ہو جائے تو دلوں میں سکون نصیب ہو جاتا ہے فراتوں میں نین آ جاتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے کیا ہم وہ واقعہ نہیں پڑتے کہ جب غار سور کے اندر چھپے اور مشرقین مکہ تلاش کرتے ہوئے آگئے اور صدی گھبرا گئے کہ حضرت یہ اوپر ہیں ذرا یوں جھک کر کے دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے حضرت برا مشکل مسئلہ ہے تو حضرت نے جو جملہ فرمایا قرآن نے اس کو نقل کیا اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ کی معیت جب ساتھ ہو جائے میں ایک مردمہ ہمارے درشیخ اندر چاو قدس اللہ صلی اللہ کو گجرات لے کر کے آ رہا تھا اچانک ایسا ہو گیا آخری زندگی میں حضرت بیمار بھی رہتے تھے فلائٹ سے ہم آ رہے تھے اب فلائٹ لین ہونے کی تیاری ہے اور حضرت کو کپڑے میں استنجا ہو گیا تہبر میں استنجا ہو گیا ہم واشروم لے گئے تاکہ کچھ صاف کر کے دوسرا تہبن پہنا دے اب جو اندر میں کام کرنے والے ایروستیس وغیرہ جو ہے وہ کہہ رہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اب لین ہونے والا ہے بیٹھ جاؤ ہم نے حضرت سے کہا کہ حضرت تھوڑا سا جلی کر لیں صاحب تو ہم ہی کر رہے تھے تھوڑا سا جلی کر لیں یہ لوگ بار بار اعلان کر رہے ہیں اور پھر ہماری طرف دور بھی رہے خیر اندر سے نکالا اب وہ دو تین آ گئے تھے چونکہ ان کی بھی ذمہ داری ہے تو شیخ نے ان کے سامنے ایک جملہ کہا گبراو نہیں میرا اللہ لے کر چلا ہوں میں گبراو نہیں میرا اللہ لے کر چلا ہوں یعنی میرا اللہ میرے ساتھ ہے دنیا میں جب والد ساتھ ہوتے ہیں سر پر تو کہتے ہیں میرے اببہ ساتھ ہے کچھ نہیں ہوگا امی ساتھ ہے کچھ نہیں ہوگا میرا دوست ساتھ ہے کچھ نہیں ہوگا تو کائنات کا مالک ساتھ ہے تو کیا ہو سکتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ کوشش تو کریں اگر شریعت کی کوشش ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا پھر تمہیں راتوں میں نین دوں گا سکون دوں گا پریشانیوں کو دور کروں گا تمہارے کاروبار میں نہ چلنے پر بھی سکونتہ کروں گا گھروں میں برکت دوں گا دل کی بیچینیوں کو دور کر دوں گا زندگی خوشگوار بنا دوں گا اس لئے کہ جب اللہ کی معیت ساتھ ہوتی ہے تو پھر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں اور اس کے مقابلے میں دوسری آیت وَمَنْ يَاشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ جو رحمان کی یادوں سے غافل ہو گیا جس نے چھوڑ دیا اللہ کی یادوں کو نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَان ہم شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِينَ وہ اس کا دوست بن جاتا ہے یہ دوسری آیت زندگی کا دوسرا پہلو ہے جب میں اور آپ اللہ کے ذکر سے نمازوں سے عبادتوں سے رزقِ حلال سے جب ہم غافل ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان ہمارا ساتھی بن جاتا ہے اور جب شیطان ساتھی بنتا ہے تو وہ شیطان تھوڑی دیر کا نہیں بنتا وہ پھر ٹوئنٹی فور اوہ ساتھ ہے پھر وہ ہر وقت ہے پھر وہ کیسا ساتھی ہے گھروں کا سکون ختم کر دیتا ہے گھروں کا سکون ختم ازدیوادی زندگی کی محبتیں ختم کر دیتا ہے محبتیں ختم اولاد کو نافرمان بنا دیتا ہے اور دوستوں دوستوں کے اندر دشمنیاں پیدا کر دیتا ہے اور گفلت والی زندگی بس گفلت والی زندگی کیونکہ شیطان کا تو قامی یہ ہے نقیض لہو شیطان فہو لہو قریب وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے پھر وہ اس کی زندگی کی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے پھر بات بات میں غصہ پھر کہتے ہیں نمالوم یہ کیسے ہو گئے یہ بات بات میں غصہ کیوں آ رہا ہے بتا نہیں نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کسی نے کر دیا خلاص ہے اور اگر بہت دیندار ہوگا تو کہے گا بری نظر لگ گئی لیکن یہ نہیں دیکھا کہ گفلت عن اللہ کی بنیاد بر شیطان میرا ساتھی ہے جس نے مجھ میں غصہ پیدا کر دیا نقیض لہو شیطانا فہو لہو قریب تو انسان کی زندگی جو گزر رہی ہے نا اس میں معیت خدا بھی ہے یا معیت شیطان ہے فیصلہ ہمیں کرنا ہے اگر اللہ کی معیت لینا ہے تو اس صورت میں والذین جاہ دو فینا ہم کوشش کریں لناہ دی انہم سب لنا اور اگر شیطان کو ساتھی بنانا ہے تو پھر غفلت والی زندگی گزارے پھر اس رحمان والی زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ دو جوب چھوڑ دو نا اسی میں رہتے ہوئے اپنے رب کو یاد کرو اسی میں رہتے ہوئے جوب بھی کرو کاروبار بھی کرو دکانے بھی چلاو بڑے اسے بڑا کاروبار بڑے اسے بڑا کاروبار کرو کوئی حرض نہیں لیکن اسی میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کرو کیسے راضی کریں گے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت و لا بیعن ان ذکر اللہ ویقا من صلاة ویتائی الزکا اللہ کے بندے وہ ہیں کہ ان کی تجارتیں اور ان کا بجنس یہ اللہ کے ذکر سے اور نماز کو قائم کرنے سے اور زکاة کو ادا کرنے سے نہیں روک اور ان تمام عبادتوں کے باوجود وہ اللہ سے درتے رہتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے حقیقی روایت ہے نبی علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ یہ خافون یخافون یخافون جو قرآن میں آیا ہے یہ جو ہیں گنے گاروں سے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومنین صالحین کے متعلق آیا ہے کہ جو عبادت کے باوجود اللہ سے درتے ہیں یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والعوصال تتقلب فیہ القلوب قیامت کے دن دل بھی مسترب ہوں گے بیچین کیسے بیچین ہوں گے اتنی عبادتوں کے باوجود دل کی بیچینی کا حال یہ ہوگا اے اللہ نمالوم نام اعمار رائٹ میں ملتا ہے یا لیف میں ملتا ہے ہے نا بھئے اگزام آپ دیتے ہیں نا ہمارے بچے جب اگزام دیتے ہیں اگزام دے بھی دیا اس کے باوجود حالانکہ سب کچھ لکھا ہے لیکن اس کے باوجود جب نتیجہ آنے کا وقت ہوتا ہے نا تو دل بیچین رہتا ہے کہ یس یا نو کامیابی یا نا کامیابی یہ دنیا کا مسئلہ ہے تو وہ تو قیامت کا مسئلہ ہوگا یہ ہیں تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبِ وَلَبْصَارِ اور آنکھیں بھی بیچین کبھی ادھر دیکھے گی کبھی ادھر دیکھے گی کئی ایسا تو نہیں اللہ ادھر سے پکر کر لے کئی ایسا تو نہیں کہ اللہ ادھر سے پکر کر لے تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبِ وَلَبْصَارِ یہ مومنین صالحین کی صیفت ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت وَلَا بَيْعُن اَن ذِكْرِ اللَّهِ وَيَقَامِ الصَّلَاةِ وَعِيدَاءِ الزَّقَارِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبِ وَلَبْصَارِ تو میرے بھائیوں شیطان کو کرین بنانے کے بجائے اللہ کو اپنا دوست اپنا کرین بنایا جائیں اور اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کو رکھا جائیں کاروبار بھی کریں جوب بھی کریں دکان بھی چلائیں سارے مسائل کریں لیکن ان تمام کے اندر اسی لئے سَبْعَةٌ يُزِلُّهُمُ اللَّهِ يَوْمَ لَا ذِلَّ إِلَّا ذِلَّ عَرْشِ الرَّحْمَانِ ساتھ قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھنے والا ہے اس میں ایک وہ انسان بھی ہے کون انسان جس کو اللہ نے بادشاہت دی اور اس نے انصاف کے ساتھ بادشاہت کی اور وہ انسان بھی ہے کہ جو کاروبار جوب سب میں رہا لیکن قلبہ معلق بالمزد دلمزد کے ساتھ ہے میری نماز چھوٹنے نہ پائے رجل قلبہ معلق بالمزد اور اس میں وہ انسان بھی ہے جو اللہ کے لئے محبت کرتا ہے اللہ کے لئے دشمنی کرتا ہے سلاس من قنن فیہی وجد حلاوتا ایمان حب اللہ حب اللہ ورسولہ احب علیہ مما سواہما اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی لذت ملے گی ایمان کی لذت امام نووی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایمان کی لذت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل سکون والا ہو جائے گا یہ ہے ایمان کی لذت پھر وہ محبتیں بھی کرے گا چاہے اببہ سے محبت امی سے محبت بیوی سے محبت بچوں سے محبت دوستوں سے محبت جس سے بھی محبت کرے گا دل میں یہی ہوگا اللہ کے لئے کروا اور جب اللہ کے لئے تو وہ دوستی میں اللہ محبتیں اور پیدا کرے گا اس کی محبت اور بڑے گی سکون نصیب کرتا ہے اللہ تعالیٰ جب اللہ کے لئے کوئی چیز ہوتی اور اس کے مقابلے میں جب شیطان ساتھی بن جاتا ہے تو پھر بگرے ہوئے حالات گندی زندگی پھر آنکھوں کی خیانت چپ کے چپ کے دیکھنا پھر بدنظریہ پھر دلوں کے خیالات پھر وساویس یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے جو کہ فہوالہو قرین ہے پھر بیچینیا پھر نین کا نانا یہ ساری یہ کیا ہے فہوالہو قرین جب شیطان ہمارا دوست بنا ہے تو زندگی اسی طرح گزرے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اپنی اپنے عامال کے ذریعے سے اپنے ساتھ رکھے اللہ کی معیت اپنے ساتھ رکھے اللہ کی معیت ہوگی تو انشاءاللہ زندگی بری کامیاب ہوگی ہمارے حالات حالات تو آتے ہیں زندگی ہے حالات تو آتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ آج ہی میں نے سبق میں سنایا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب ایک فتوہ دے دیا خلیفہ منصور کے خلاف خلیفہ منصور نے جلاد سے کہا کون امام مالک امام مالک امام دار الحجرہ مالک بن حنس اس کے رسول میں دوبا ہوا انسان سیوتی نے نقل کیا ہے کوئی رات نہیں گزری کہ نبی کو خواب میں نہ دیکھا ہو کوئی رات نہیں گزری یہ امام مالک اور اس کے رسول کا حال یہ تھا کہ زندگی میں ایک ہی حج کیا فرمایا میں حج کے لئے جاؤں کہیں وہاں موت نہ آ جائیں مجھے تو یہاں سونا ہے ایک ہی حج کیا بالکل نہیں گئے مدینہ چھوڑ کر بڑے بڑے بادشاہوں کی دعوتیں ملی حضرت نہیں گئے بس مدینہ ہی میں رہے منصور جب دشمن بنا ہے تو کاکور مالو اتنا برا امام دار الحجرہ اور کورے مارنے سے پہلے منصور نے کہا کہ ہاتھ نکال دو ان کے تو دونوں ہاتھ کھیچے زور سے علاہدہ نہیں یہاں سے اتر گئے تاکہ یہ ہاتھ اتھا نہ سکے اور اس عالم میں حضرت ہاتھ نہیں اتھا سکتے تھے اور آپ کو مارا جا رہا تھا لیکن ان تمام تقالیف کے باوجود آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ زہر کا وقت ہوا آپ نے اسی وقت کھرے ہو کر نماز پڑھ لی اس حالت میں بھی جبکہ آپ کے ہاتھ اتھائے نہیں جا رہے تھے تو میرے بھائیو حق تعالیٰ جب ہمارا دوست بن جاتا ہے تو پھر عبادت آسان کوئی مشکل نہیں ہوتی مشکلی تب ہی ہوتی ہے جبکہ ہم جو ہیں شیطان دوست بن جائے پھر مشکل پڑتا ہے اللہ دوست ہوتا ہے تو اس کے لئے کرنا آسان ہو جاتا ہے رب کریم مجھے اور آپ کو اپنی عبادتوں کے ذریعے حق تعالیٰ کی معیت نصیب فرما دے اور شیطان کی دوست بننے سے اس کے کرین بننے سے اس کے مسلط ہونے سے تعالی ہم سب کے افادت فرمائیں اسی لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک دعا سکھائی قرآن میں ہے اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ اے اللہ میں شیطانی خیالات سے پناہ چاہتا ہوں نبی کو دعا سکھائی شیطانی خیالات وَعُوذُ بِكَ رَبِّيَنْ يَحْضُرُونَ اور اے اللہ میرے کاموں میں وہ وارد ہو جائیں آ جائیں رقاوت بن جائیں مجھے روک دیں عبادتوں سے اللہ اس سے بھی میں بنا جاتا ہوں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو یہ لذتِ نصیب فرمائیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دیں تاکہ احتالی کی میت نصیب ہو وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ قَاللَّهُمَا بِحَمْدِكَ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفر وقواناته سُبْحَانْ اللَّهِ وَبْحَاشْنَ مجھے اور ام m الجرن ام مجھے زندگی مجھے زندگی پ sondern Member سبْحَانِ موسیقی